وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کا حالیہ بیان پارلیمانی جمہوری نظام پر حملوں کا تسلسل ہے عمران خان کی سیاست کا مقصد صرف اور صرف اقتدار کا حصول ہے عمران خان اقتدار چاہتے ہیں چاہے اس سے ملک کو جو بھی نقصان پہنچے شہباز شریف کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا انہوں نے کہا کہ عمران خان کا حالیہ بیان پارلیمانی جمہوری نظام پر حملوں کا اقتدار سلسل ہے عمراند خان کی سیاست کا مقصد صرف اقتدار حاصل کرنا ہے عمراند خان کو اقتدار چاہیے وہ اقتدار چاہتے ہیں چاہے اس سے ملک کو جو بھی نقصان پہنچے شہباز شریف کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے انہوں نے تنقید کا نشانہ بنائے عمراند خان کو کہا کہ ان کی سیاست کا مقصد صرف اقتدار کا حصول ہے سابق وزیراعظم عمراند خان نے جنرل اٹائر کامر جاوید باجوا پر ڈبل گیم کا الزام لگا دیا کہتے ہیں کہ سابق کارمی چیف کو توسیر دینا بہت بڑی غلطی تھی کسی سربراہ کو توسیر نہیں ملنی شاہیے اپنے ٹی وی انٹرویو میں عمراند خان نے کہا کہ جنرل اٹائر باجوا نے ڈبل گیم کھیلی مگر آخر میں خود بے نقاب ہو گئے انہیں توسیر نہیں دینی شاہیے تھی مگر اس وقت حالات ہی ایسے بنا دیئے گئے تھے شیرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ مونے صلاحی کو کہا گیا ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلو اور دوسرے کو کہا گیا ہوگا کہ پی ٹی ایم کے ساتھ چلے جاؤ ہمارے لوگوں میں سے بھی کسی کو کچھ اور اور کسی کو کچھ پیغام جاتا تھا جنرل فیس کو ہٹائے گیا تب کلیر ہو گیا کہ انہوں نے مجھے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے نون ڈیک نے توسیر کے حق میں ووٹ دیا تو پتہ چل گیا کہ ان سے بھی بات چل رہی ہے وزیر ڈیلوے ساد رفیق نے کہا ہے کہ امران خان ایک دن مزاکرات کی بات اور دوسرے دن کہتے ہیں مزاک کیا تھا ایسے میں ان سے کون گفتگو کرے گا سابق سپہ سالار کی مدت ملاسمت میں توسی غلطی تھی تو دوبارہ انہیں توسی کی پیشکش کیوں کی گئی آرمی چیف کو توسی کے بل کی حمایت اور ادم اعتباد پر ہمیں کوئی پشمانی نہیں ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے امران خان اب سیاسی یتیم بن چکے ہیں انہیں اب سہولتکار ملیں گے نہ ہی جہاز میسر ہوں گے وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے ایک دن کہتے ہیں بات کروں گا دوسرے دن کہتے ہیں کہ میں نے مزاک کیا تھا اب یہ نہیں پتا مزاک کب کرتے ہیں اور سیریس کب ہوتے ہیں تو ان سے کون بات کرے گا آئینی بل تھا ہماری قیادت نے اور ہم سب نے سوچ سمجھ کے فیصلے کیے تھے ہم جیلوں میں تھے ہم ایک کہر تھا جس کا سامنا کر رہے تھے ایک بار بلا کے تو ہمیں کہا گیا کہ جی آپ فورڈ بلوگ بنا دیں آپ چیف منسٹر بن جائیں آپ فلاب بن جائیں ہم نے تو ادھر سے سونا ادھر سے نکال دیا ہماریت کر کے واپس جیل چلے گئے ہمیں کوئی پشمانی نہیں ہے نہ نو کونفیڈنس کے اوپر ہے اور نہ جو لیجسلیشن ہے اس کے اوپر ہے یہ ایک ہی آدمی ہے جو روز کہتا ہے مجھ سے گلتی ہو گئی آرمی چیف کی ایکسٹینشن میری گلتی تھی ایکسٹینشن اگر غلطی مان لی جائے فارم صاحب جیسے فرما رہے ہیں تو جب دوبارہ ایکسٹینشن دیکھ پیس شکش کرنے کی آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی اور آپ نے وہ بند کمرے میں تو کیا پیلی وین پہ آ کے آپ نے کہا کہ نئی حکومت آ کے چیف کی تقریری کرے گی نئی چیف کی اس کا کیا مطلب تھا جب تک وہ ریٹائر نہیں ہوئے آپ کی زبان بند تھی ایک آدمی ریٹائر ہو جاتا ہے تو آپ تمہار گالیوں کا آپ شروع کر دیتے ہیں ان کا خیال ہے کہ ہم الیکشن سے بھاگیں گے ہم نے کوئی نہیں بھاگنا نہ سہولتکار اویلیبل ہے نہ وہ جہاز اویلیبل ہے نہ ان جہازوں کو بھرنے والے اویلیبل ہیں تو اگر آپ یتیم ہو کے سیاسی یتیم کے طور پر الیکشن لگنا چاہتے ہو آئیں ہم تو ساری زندگی ہی کام کرتے رہے ہیں پاکستان بڑے سیریس ایکنومک کرائیسز ہیں بہت مشکل حالات ہیں پیسے ہیں ہی نہیں سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی نے کہا ہے کہ امران خان اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو خیر مشروع طور پر بیٹھیں پھر ہی راستہ نکل سکتا ہے وہ اسمبلیہ تحلیل کرنے کا رسک نہیں لیں گے لودھرہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یوسف رضا گلانی کا کہنا تھا کہ جب امران خان نے الیکشن کرانے کا مطالبہ نہیں مانا تھا تو اب پی ٹی ایم کیسے مانے گی چیئرمن پی ٹی آئی کو معلوم ہے کہ اگر اسمبلیہ توڑی تو صرف دو صوبوں میں ہی الیکشن ہوں گے جو وزیراعظم ایک ایف آئی آر درج نہیں کرا سکا وہ اسمبلی کیسے توڑے گا سابق وزیراعظم نے کہا کہ آئندہ بھی مخلود حکومت بنے گی رہنمہ تحریک انصاف فواد چاہدری نے کہا ہے کہ امران خان نے ممبران اسمبلی کو ہدایت کی ہے کہ حلقوں میں واپس پہنچیں اور فوری طور پر انتخابات کی تحریک فواد چاہدری نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اگر پی ٹی ایم انتخابات سے ایسے ہی بھاگتی رہی جیسے اب بھاگ رہی ہے تو ہم مزید وقت ضائع نہیں کریں گے پی ٹی ایم وقت ضائع کے بغیر پنجاب اور خبر پخت انخواہ کے سوائی انتخابات کی طرف جائے گی اور قومی اسمبلی کے انتخابات باتنے ہوں گے سابق وزیراعظم شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ عمران خان 30 دسمبر تک الیکشن کی تاریخ لے گا یا پھر اسمبلیاں توڑ دے گا ٹیٹ میں سابق وزیراعظم شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ گیند حکومت کے کوٹ میں ہے سیاست آباد کریں یا برباد کریں انہوں نے کہا کہ سابق وزیراعظم خزانہ اور مسلمی گرہ انہمہ میں پتا اسماعیل حکمران اتحاد کی معشت کا پوسٹ مارٹم کر رہا ہے چار وزراء مل کر بھی بیانات دیں تو کوئی ان کی بات نہیں سنتا حکومت عوام میں جانے کے قابل نہیں الیکشن سے فراری الیکشن کی تیاری کریں ادھر قابل میں پاکستانی سفارت خانے پر حملے کی زبنداری کلدم تنظیم نے قبول کی ہے دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ حملے کے حوالے سے تمام ریپورٹس کا جائزہ لیا جا رہا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ آساد آنا طور پر اور افغان حکام کے ساتھ مشافرت سے ریپورٹس کی سچائی کی تصدیق کی جا رہی ہے قابل حملہ ظاہر کرتا ہے کہ دہشت کردی سے افغانستان اور خطے بیامن و استحکام کو خطرات لاحق ہے دہشت کردی کی لانت کو شکست دینے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا پاکستان دہشت کردی سے نمٹنے کے اپنے عظم پر ثابت قدم ہے سندھی ثقافت کا دن چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ پاکستانی ثقافت آٹھ اور عدب کو فروغ دینا پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور ہے سندھی ثقافت کے دن کے موقع پر اپنے پیغام میں بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ اجرک، ٹوپی، رلی، لوک، عدب، موسیقی اور روایتی کھانے اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں پاکستان کا ثقافتی تنوں اس کی خوبصورتی اور طاقت ہے دنیا بھی اس پر متفق ہے کہ ثقافتی تنوں انسانیت کا مشترکہ ورسہ ہے پاکستانی نوزوان اپنی ثقافت کو دنیا میں جدید انداز سے اجا کر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں وزیراعظم شہباز صریف کا کہنا ہے کہ سندھ کی تہذیب نہ صرف خطے بلکہ انسانیت کی تہذیب میں اپنی ثقافت سے خوبصورتی کا رنگ بھرتی آ رہی ہے قریٹ پہ وزیراعظم شہباز صریف نے سندھ کے ثقافت دن پر سندھ ہی بھائیوں اور بہنوں کو ببارک بات دیتے ہوئے مسید کہا کہ باب الاسلام سندھ کا ثقافت دن پاکستان میں ریاست کی ایک اکائی کی خوبصورتی اجاگر کرنے کا دن ہے میرے جماعت اسلامی سے راج الحق کا کہنا ہے کہ آصف زردارینی تحریک انصاف کے خلاف ہم سے مدد مانگی تھی کرپ نظام کا حصہ نہیں بن سکتے اس لیے سات دینے سے انکار کر دیا تاندیہ والا میں اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے سراج الحق نے کہا کہ جماعت اسلامی کو موقع ملا تو کرپشن کرنے والوں کو نست و نابود کر دیں گے تمام جماعتیں دھوکہ باس ہیں کبھی روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر دھوکہ دیا گیا تو کسی نے تبدیلی کے نام پر عوام کو گمراہ کیا تمام لوگ بے نکاب ہو چکے عوام کا کوئی پرسانی حال نہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیمو رحمان کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر براہ انفرمیشن ٹکنالوجی کراچی سے ہونے کے باوجود شہر میں آئی ٹی کے شعبے میں کوئی کام نہیں ہوا وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے ٹوٹل تین آشاریہ دو بلین ڈالر کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ ہے جبکہ پوٹینشل اس وقت یہ ہے کہ آپ کم از کم کم از کم بیس بلین ڈالر تو چند برس میں پہنچ سکتے ہیں اس وقت ہونا چاہیے تھا یہ بنو قابل پروجیکٹ آگے بڑھا تو ہمارے آئی ٹی منسٹر صاحب بھی بیدار ہوئے جو چار ساڑھے چار سال سے منسٹر ہیں ان کی پارٹی کے لوگ اور انہوں نے بھی ایک ایسا افتتہ کر دیا آئی ٹی پارک کا کہ دوہزار چھبیس میں جو مکمل ہوگا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں اس منسٹری سے کہ جو آئی ٹی پارک سستو پاکستان میں دوسری جگہوں پر موجود ہیں کونسی اچھی کمپنیاں وہاں پر اپنے آفیسز قائم کیے ہوئے ہیں کراچی تو وہ بدقسمت شہر ہے کہ منسٹر یہاں کے اور یہی پر آئی ٹی کے حوالے سے کوئی کامی نہیں ہوا اور اگے بنو قابل پروجیکٹ کے بعد جب لانتان ہوئی تو لوگوں نے جا کر آئی ٹی پارک کا ایک مرتبہ پھر افتتہ کر دیا جس کے شاید کئی افتتہ پہلے ہو چکے ہوں گے وزیر علیہ پنجاب چودری پرویز الہی سے انگلینڈ سے آئے پاکستانی نشاد وفد نے ملاقات کی ہے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے باملات پنجاب میں پولو کھیل کے فروغ اور انفرمیشن ٹیکنالوجی کے امور پر تباتلہ خیال ہوا ملاقات کے موقع پر چوتری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ گو پنجاب ایپ کے سریعے عوام گھر بیٹھے تیس سرکاری سیویسز حاصل کر سکتے ہیں بیرونہ ملک سے آنے والے آئی ٹی ایکسپرٹ کا پنجاب میں خیر مقدم کریں گے انفرمیشن ٹیکنالوجی دور حاضر میں تیز ترین ترقی کا پائیدار راستہ ہے پنجاب میں ینگ پولو پلیئرز کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنا چاہتے ہیں پولو امدہ کھیل ہے نوجوان کھلاریوں کو ممکنہ سہولیات دی جائیں گی جبکہ وفت نے پرویز الہی کی کابشوں کو سراہا ملک کے بیشتری علاقوں میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم سرد اور خوشک رہے گا پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں دھوند پڑھنے کی بھی توقع ہے میکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں میں گلگت پلتستان اور بالائی خیبر پختونخواں میں مثلہ عبر آلود رہنے کی پیشکوئی کی گئی ہے جہاں چند مقامات پر ہلکی بارش یا برف پاری ہو سکتی ہے پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں رات اور صبح کے وقت میں دھوند پڑھنے کا امکان ہے لاہور فیصل آباد گجہ والا سالکور سرگودہ جہلوں ملتان اور بھاولپور میں دھوند پڑھنے کی پیشکوئی کی گئی ہے